میں ہوں سید اخیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے ہیں اس کے اس سب سے بڑی اور خاص خبر کی طرف ہو جسے آج اسے پربنی شہر مانگر پالی کا کہ سبھا گرینیتہ سید سمیع عرف ماجو لالا اور ان کے صاحب زادے نجیب لالا ان کے جانب سے اور سجو لالا میتر منڈر کی جانب سے ان ضرورتمند لوگوں کے لیے ایک اچھا کام شروع کیا جا رہا ہے جسے روٹی بینک کہا جاتا ہے وہ ضرورتمند لوگ وہ بھوکے اور پیاسے لوگ جو کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اب ان لوگوں کو کھانے کی تلاش میں کسی بھی جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے پربنی شہر کے شاہی مسجد کے ایریا میں سجو لالا میتر منڈر کے آفیس کے بازو میں سید سمیع عرف ماجو لالا جو پربنی مانگر پالی کا کے سبھا گرینیتے ہیں ان کے آفیس کے بازو میں ہی روٹی بینک کا آیوجن کیا گیا ہے نجیب لالا ان کی جانب سے اور ان کے کچھ کاریکرتاؤں نے ان کے پدادی کاریوں نے اس کا نیوجن کیا ہے جانتے ہیں کس طرح کا نیوجن لوگوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ میں نجیب لالا ہے اور ان کے ساتھ میں سجد تمر بھائی ہے جانتے ہیں کس طرح کا نظم انہوں نے کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا کہنا یہ ہے کہ سب جو غریب ہیں جو کما کے کھانے سکتے جو پریشان پھر دے وہ سب لوگوں نے ضرور یہاں آکے فائدہ اٹھانا اور روز یہاں پہ اور چوبیس اگھنٹے یہاں پہ کھانا دینا چالو رہیں گا جو سٹیشن پہ سرکاری دوا کھانے کے پاس یا ادھر ادھر جو بھی غریب ادھر سے ادھر پھرتے روٹی کے تلاش میں وہ ہمیشہ یہاں آکے کھاتے رہیں گے ضرورت مند سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی بھوکے رہتے ہیں انہوں نے یہاں پہ آکے ٹوز پیڑ بھر کے کھانا چاہیے اور ہم لوگوں کو بس ان کی دعا کی ضرورت ہے اسلام علیکم میں تبر خان یہاں پر جو روٹی بینک تیابہ روٹی بینک جو بنا ہے سبجلالہ میتر مندل کے بازوں اس کے اندر ہماری تی دل سے گزارش ہے کہ یہ سبھی پربنی کے اچھے خاصے لوگ بھی حصہ لے اور جتنے بھی آپ کے محلے میں شہر میں جتنے بھی غریب لوگ گھومتے ہیں ان سبھی کو روٹی پہنچانے کا کام سجلالہ میتر مندل کے یوں آپ اچھے کر رہے ہیں اور اگر آپ ہمیں کال کر کے بتائیں گے یہاں پہ مظلوم اور لاچار لوگ رہتے ہیں غریب رہتے ہیں جو بیمار رہتے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم چوبیسو گھنٹے حاضر ہے اس کے لیے روٹی بینک کا بھی جو کام ہے ہمیں زورو شورو سے کرنا ہے اسٹیشن بسٹین اور سیویل کے اندر بھی ہم پہنچانے کا کام کریں گے اور کیرلے پہ آکے کھانے کا کام تو چوبیس گھنٹے رہنے والا ہے ہم اس جگہ پر یہ بینک روٹی بینک کا کھانا پہنچانے والے ہیں جس جگہ پر بھوکے اور پیاسے لوگ رہتے ہیں وہ خدمت کا موقع اللہ نے ہمیں دیا اور ہم انشاءاللہ کامیاب کریں گے اس کام مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمان کو اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کانٹیک کریں اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823797828 میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہی ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جازت جائے ہند اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بیگندر ہے ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر راو سے کونٹیک کریں یہ ان کا پتہ ہے سائی کلینک وہ نرسنگ ہو گوانے چوک پربنی ڈاکٹر راو کو چالیس سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربنی موبائل نمبر 9890090925 پربنی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربنی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل